نمسکار آپ دیکھیں ٹوٹلی اوزار میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما حریانہ کو نئی سرکار مل چکی اور صوبے کی جلتہ کو سی ایم اور ڈپٹی سی ایم کے روپ میں نئی جوڑی بھی مل چکی ہے لیکن حالی میں آئے چناؤ کے نتیجوں نے ہر دل کو کچھ سبق دینے کا کام کیا ہے بی جے پی نے جے جے پی کے ساتھ مل کر بھلے ہی سرکار بنا لی ہو لیکن اسے سیٹوں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے تو وہیں کانگریس کی سیٹیں بڑی ہیں تو ووٹ پرتشت میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن وہ سرکار بنانے سے پچھڑ گئی اور اب جب صوبے میں ہار جیت کا شور کچھ کم ہوا ہے تو سبھی پارٹیوں نے ہار پر منتھن بھی شروع کر دیا اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سبھی کو اپنی ہار کی وجہ اپنے ہی اندر خانے دکھائی دے رہی ہے وہ اپنے ہی ہیں جن کے بھیترگات نے پارٹی کو ہرانے کا کام کیا ہے کس پارٹی میں کس نے کی ہے بھیترگات اور کیوں اس نے اپنی ہی پارٹی کو ہرانے کا کام کیا ہے اس پورے ایک گھنٹے ہم اسی پر منتھن کریں گے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ تو چلیے کرتے ہیں شروعات کیا گھڑباجی نے ہرا دیا تو کیا گھڑباجی نے ہرا دیا بہت خاص پینل اس وقت اس ڈیویٹ میں ہمارے ساتھ جڑ چکا ان کا تعروف آپ سے کلا دیں ہمارے ساتھ ورندر سونی ورش پترکار جڑ رہے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ بجرنگ داس گرگ کانگریس کی پروقتہ ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ جوگی رام صحاد جڑ رہے ہیں جے جے پی سے آپ ودھائک ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ساتھی بی جے پی کی پروقتہ ربن ملک ہمارے ساتھ فون پر جڑ رہے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور پہلا سوال میرا ورندر سونی آپ سے کہ اب جب سرکار بن گئی ہے بی جے پی نے جے جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی چناؤ کے پہلے کی استطیع کیا تھی چناؤ کے بعد ایسی استطیع آ جائے گی اس کی کلپنا تو کم سے کم کسی بھی راجنیتک پنڈت نے نہیں کی تھی بی جے پی اور جے جے پی کا بھی گڑوندن ہو سکتا ہے چناؤ سے پہلے ایسی کوئی کلپنا نہیں تھی لیکن اب جب سرکار بن گئی ہے اور اندر خانے جب تینوں ہی پارٹیوں میں یا چاروں پارٹیوں میں جب منتھن شروع ہو گیا ہے تو یہی نشکرش نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اندر خانے جو بہترگھات تھی اس نے کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچایا اور ایک بڑی وجہ چاہے بی جے پی کی سیٹک کم ہونا ہو یا کانگریس کا جیت کے آنکڑے کو نہ چھپانا ہو جے جے پی کا جو پردرشن رہا وہ ایک الہدہ وشے ہے لیکن بی جے پی اور کانگریس کی بات کریں تو خاص کر بی جے پی کی بات کریں تو واقعی کیا اس بہترگھات نے ہرا دیا ورنسونی دیکھیں اب جو لوگ ہار گئے ہیں ان کو ایک آورن مل جاتا ہے وہ اس کی آل ڈڈڈی کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بیترگھات نے ہرایا بیترگھات کا ایک سیمت پرباہ ہوتا ہے اور اتنا ادھیک پرباہ نہیں ہوتا حالانکہ دیکھیں محل جرور بنتا ہے اگر بیترگھات ہوتی ہے تو محل جرور خراب ہوتا ہے لیکن بیترگھات کا اتنا جانا بیترگھات کا انتر دو جار کے آس پاس ہے وہاں بیترگھات کی سیمت بھونکہ ہو سکتی ہے لیکن ہم کہے کہ بیترگھات میں کسی نے کسی کو ہرا دیا اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن بیترگھات چناؤ بھی ہوا لوگ چناؤ میں جو کلپنا کی جا رہی تھی کہ یہ چہرے جیت نہیں سکتے وہ بہت اچھے مارچے سے جیت گئے بیترگھات چناؤ کے اندر جو لوگ ہر گئے ہیں لیکن ان کو کہنے کے لئے ایک بہانہ بہش ہے لیکن بیترگھات اتنی بڑے نہیں ہوتی اور یہ لوگ اگر ہرانے کا پریاز بھی کریں گے تو لوگ بدداتا بڑے جاغ روک ہیں وہ کسی کے کہنے پر موک نہیں رہتے وہ خود بھی سوچتے ہیں کہ میرا اس امیدوار سے کتنا سمپرک ہے حالانکہ یہ جو ٹکٹوں کی دھوڑ ہوتی ہے ٹکٹوں کی دھوڑ میں گن دوش کے راہ پر آپس میں دوسرے کو میچہ دکھانے کے لئے اس کے خلاف اروپتر دیے جاتے ہیں بارتی جنتا پارٹی میں بھی دیے گئے اب جیسے کرن دیپ کرنو جی کہہ رہے ہیں اس کی شام سنگھ رانہ نے ہرانے کا کام کیا اس نے کرکھے 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 تر میں درمیر میرجا پور تھی جو نے سباز سودہ کے خلافہ بیان چلایا بیان تو ہر جگہ چلایا لیکن اس کا اتنا بیاپک براہ ہو کہ کسی کو ہرانے کا کام کیا ہو ایسی بات نہیں ہے یہ اس سے جو لہر کا تھوڑا بہت تو پڑھتا ہے لیکن کارے گرتبوں میں آپ کو ہار کے مول کارنوں میں جانا چاہیے پہ کس پرتیاشی کی کس دل کی ہار کیور کیسے ہوئی ہے اس کے مول کارنوں میں جانا چاہیے درباگی اتنا تو باتی اتنا پارٹ کے کارے کرتا اور نیتا اس بات کو سبجرگہ پریاز کر دے اور نہ کانگریس کے نیتا بلکل تو کانگریس سے سوال کر لیتے ہیں بجرنگ داس گرگ لگاتار ہمارے ساتھ بڑے ہوئے آپ پردیش پر وقتہ ہیں کانگریس کے بجرنگ جی یہ جو بہتر گھات ہے بجرنگ کی بھی ایک لسٹ لمبی چھوڑی ہے اور کانگریس کی بھی لسٹ کم چھوٹی نہیں ہے چہیتے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں ملا تو پردیش ادھیاکش کہیں نہ کہیں اشوک تمر باغی ہو گئے ٹکٹ نہیں ملا تو ستپال سانگوان باغی ہو گئے ٹکٹ نہیں ملا تو اشور سنگھ کا پارٹی چھوڑ گئے یہ لسٹ بہت لمبی ہے لیکن بجرنگ کی بھی یہ لسٹ ہے کی رہ دور سے شام سنگھ راڑا کی ٹکٹ کٹ گئی وہ باغی ہو گئے ایک طریقے سے باغی کہیں ناراضگی کہیں باشاپور سے راو نرویر کی ٹکٹ کر گئی ریواری سے رندھیر کاپڑی واس کی ٹکٹ کر گئی نروانہ سے پرتھوی نمبردار کی ٹکٹ کٹ گئی گولہ سے کلونت باجیگر کی ٹکٹ کٹ گئی مولانہ سے سنتوش ساروان کی ٹکٹ کٹ گئی سرسہ سے ٹکٹ کٹنے پر گوکل سیتیا نے نردلی چناؤ لڑا یہ بی جے پی کی بھی لیشت ہے کیا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے بہتر گھات ہوا ہے جسے اب اندر خانے منتھن جب چل رہا ہے تو اس نشکرش پر بھی پہنچا جا رہا ہے کہ اپنوں نے ہی دگا دے دیا بجرنگ دس گر گئی جہاں تک کانگریس پالٹی کا سوال ہے کانگریس پالٹی کے خلاب جس نے بھی کام کیا ہم نے چناؤ سے پہلی اٹھارہ بریکٹی کو پالٹی سے نکاسد چھ سال کیلئے کر چکے ہیں اور بات رہی بھارتی جنتہ پالٹی کی بھارتی جنتہ پالٹی نے ایک بات کہی تھی اب کی بار پجتر پار پجتر پار کا نعرہ دیا تھا آپ کے سامنے ہیں چالیس تک سیمٹ کروا پالٹی رہ گئی آپ مکھے کارن سمجھیں مکھے کارن کیا تھے مکھے کارن یہ تھے پانچ سال کا جو پچھلا راج لہا اس کے راج کے اندر منور راج جی کے راج کے اندر پردیش کا بیپاری تھا عدوگ پتی تھا کسان تھا کرمچاری تھا مجدور تھا دلیت تھا پچھلا برک تھا سب برک کے لوگ خاصے نعرہ تھے پانچ سال میں کچھ کیا نہیں جو گھوستہ پتر دو جانتہ دوڑا آپ بھی تو چناؤ میں بھئی کانگریس پارٹی بھی تو چناؤ میں نہیں سمجھا پائی نا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ شروع سے کہتے آ رہے ہیں کانگریس پارٹی شروع سے کہتی آ رہی ہے لیکن یہ بات کانگریس پارٹی متداتاؤں کو ہریانہ کی عوام کو سمجھا پانے میں ناکامیاب ہوئی ہے یہ کم سے کم نتیجے بتا رہے ہیں اس بات کو سیدھے رکھتے ہیں ربن ملک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ربن جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ٹوٹل یوز میں بہت سیدھا سا سوال ہے کہ کیا اب جب منتھن ہو رہا ہے جو سیٹے پہلے تھی اس کو بھی نہیں چھوپائے بہمت نہیں آیا جے جے پی کے ساتھ گڑبندن کرنا پڑا حالانکہ یہ مجبوری کا گڑبندن ہے جسے ہریانہ کے حط میں ضروری بتایا جا رہا ہے لیکن رادہور سے شیام سنگھ رانہ کی ٹکٹ کٹ گئی باشاپرو سے راو نربیر کی ٹکٹ کٹی ریواری سے رنہیر کاپڑی باس کا ٹکٹ کٹنا نروانہ سے پرتوی نمبردار کا ٹکٹ کٹنا گولا سے کلونت باجیگر مولانہ سے سنتوش ساروان سرسا سے گوکل سیتیا نردلی چناؤ لڑے کیا یہ بہتر گھات بھاری پڑ گئی ربن ملک میں یہ مانتا ہوں ابھی جس پرکار سے میں سے پہلے جو وقت تک ہے وہ بڑی دو سو کھروز سے پچھتر پار اور سوشے پر بات کر رہے تھے لیکن میں ان سے صرف اتنا سا بولوں گا کہ صاحب آپ کی پرفارمنس اچھی رہی آپ تیس تک پہنچیں اگر آپ نے جس طریقے سے فورڈ کر رہا تھا ایک پروپوزل جے جے پی کو مل بھی جاتے تو چالیس ہو جاتے چالیس ہوتے بھی آپ سرکار نہیں بنا پاس لیکن رمن جی سوال تو سوال تو آپ کی پرفارمنس پر نہیں ہے میرے کو اپنے حساب سے جواب دینے دیجے میں اینکر کا سوال پوچھنا ہے میرا کام سوال اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے سر تو میرے کو سوال کا جواب دینے دیجئے اور میرے کو اپنے حساب سے جواب دینے دیجئے تو بات یہ ہے کہ چالیس پہ بھی پہنچ جاتے تو یہ سرکار نہیں بنا پاتے یہاں پہ جس طریقے کا مینڈیٹ آیا ایک مینڈیٹ جنتہ نے دیا ہے جنتہ کے دیئے گئے مینڈیٹ کا آپ کو رسپیکٹ کرنی پڑے گی آپ چاہے کوئی بھی ہوں آپ نامدار ہوں یا آپ کوئی اور ہوں آپ کو رسپیکٹ کرنی پڑے گی کیونکہ مینڈیٹ جو دیا ہے تو جنتہ مالک ہے اس نے دیا ٹھیک ہے اب آجے یہ آگے یہ برتے ہیں کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا جو آپ کا بیسک سوال تھا اب میں اس کا جواب دے دوں کہ یہ بات تب ہوتی ہے جب آپ اس کے ساتھ اس کی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں بیویچنا چلتے ہیں اس کے اوپر وہ سمیں آنے دیجئے ہم نے کرنی ہے ہم کریں گے اس کے اوپر ایک بار ہم کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کہاں خلطی کری ہمارے کون ساتھی تھے جنہوں نے خلطی کری ہو سکتی ہے یا کیا اور ریجن رہے ہوں گے ان ساروں کے اوپر بیویچنا کرنے کے بعد ہم ضرور اس کے اوپر پرتیز کریاں بھی کریں گے اور اس کے اوپر اپنے درست بھی کریں گے لیکن ملک صاحب ہتر گھات کو ایک وشے تو مانتے ہیں ان کو تو یہ بتانا چاہیے کہ ایسی کیا وجہ رہی کہ بادشاہ پورک جیسی جگہ میں جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اتنا بھی اوچھت نہیں سمجھا کہ وہ راہل گانڈی کا ایک چطر ماتر لگا لیتے اپنے پرچار میں لیکن رحمد صاحب آپ کانگریس کی بات کر رہے ہیں ہم تو آپ سے آپ کی پارٹی کی بات پوچھ رہے ہیں آپ تو اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ بھیتر گھات کو ایک وشے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تقریباً ساتھ سیٹھے تو ایسی ہیں جہاں پر سیدھا سیدھا بہترکہ دکھائی جیتا ہے میڈیا نے بڑی ذمہ باری کے ساتھ کچھ چیزوں کا آنکھ لند کر رہا ہے ویویشنہ میڈیا نے کری ہے میڈیا کے اندر کچھ بدھی جیوی ہیں جو اچھی طریقے سے ویویشنہ کرتے ہیں ہم بہت طرح کرتے ہیں تو میں صرف اتنی سی چیز بولوں گا ان کی ویویشنہ کو ہم نہ کارتے نہیں ہیں لیکن ایک باری اس سارے تتھیوں کے ساتھ جس طرح میں پارٹی اس ویشنہ کے اوپر بیٹھے گی آلہ کمان بیٹھے گا بیٹھ کے یہ دیکھے گا کہ کہاں کہاں کون کون سی سیدھ پر کن کن ویشنہ کے اوپر چیزیں ہوئی اور کیسے ریزلٹ آیا اس کی جب ہم سمکشہ پوری کر لیں گے اس کے بعد ایک بہتر پروسیس ہوگا ایک بہتر جگہ ہوگی بولنے کے لئے کہ ہوا کیا ٹھیک ہے جوگی رہم سے آگ چونکہ دس سیٹیں جے جے پی نے جیتی ہیں اور دس سیٹوں پر یہ مان کر چلا جائے کہ ہاں بی جے پی کو پچھاڑ کر بی جے پی سے دس سیٹیں یہاں پر جنرلائک جنتہ پارٹی نے لی ہیں جب ویدھان سبا کا چناؤ لڑا جا رہا تھا تب فائٹ ایسے ہی ہو رہی تھی بی جے پی سے کونگریس سے دونوں سے فائٹ جے جے پی کی ہو رہی تھی لیکن چونکہ جب چناؤ کے نتیجے آئے حالات ایسے بنے تو بی جے پی اور جے جے پی ایک ساتھ آئی اور پچاس سیٹوں کے آنکھڑے کے ساتھ آپ لوگ سرکار میں ہیں سبتہ مکہ منتری اور ڈیپٹی سی ایم کی شپت لی جا چکی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ اس بہتر گھات نے کہیں نہ کہیں بی جے پی اور کونگریس کو نقصان پہنچایا خاص کر بی جے پی جے جے پی جے پی جو پارٹی ہے چودری دیولال کی نیتیوں پر چلنے والی پارٹی ہے چودری دیولال کی ہمیشہ سوچ رہی ہے کہ پردیش کے اندر کس پرکار سے وکاس ہو پردیش کا وکاس ہو پردیش کے اندر کس پرکار سے شانتی بنی رہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے جو نیتا بھائی دشن چٹالا ہے ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ پردیش کے اندر وکاس ہو پردیش کے اندر وکاس کب ہو سکتا ہے ستھائیس سرکار ہم نے ستھائیس سرکار دینے کا کام کیا اور جے جے پی اور بی جے پی کلو یا لوگ دل کلو ہمیشہ جو ہے بی جے پی اور لوگ دل کے ہمارے پرمپراغت ان کا سمجھوتا رہا ہے ایک نیتی رہی ہے ایک سوچ رہی ہے اسی کی حساب سے ہمارا الائنس بھی ان کے ساتھ بنتا تھا اور پردیش کا وکاس اور پردیش کا بھلا ہو اور اس کی لیے ہم نے سمجھوتا کیا اور ہم نے بات رہی پچھاڑنے کی ہمارے سامنے کسی بھی پارٹی گا تھ ہم نے ان سب کو پچھاڑنے کا کام کیا ہماری نیتیاں سپسٹ تھی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ابھی منتری مندل کے منتری مندل ہو ہلا گی دو ہی منتری اور ڈیپٹی شیم اور مکھے منتری دو ہی تھے ہم نے فیصلہ کیا کل ہماری جو اجنڈا تھا ہمارا اس کے اوپر جو کاریو آئی بھی شروع کر دی ہم نے جو بچوں میں جو انٹریو دینے کے لیے تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر جانا پڑتا تھا دائی سو کلومیٹر جانا پڑت ہم نے ہمارے اجنڈے پر کام کرنا شروع بھی کر دیا ہے اور دونوں پارٹیوں نے منیمم پروگرام سے اوپر دو ہمشروع کر دی ہمارا یہ جاندہ پارٹی ابھی جمہینے واسطیقتہ کو سوکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے بیترگات کارن رہا ہو چاہے مدان کا پرتیشت کم رہا ہو چاہے منتریوں کی بھی فلتا رہی ہو کہ ان کا سپرک نہیں رہا کلاش ویجے ورگی جی کہتے ہیں کہ ہمارے چنو پر بندن میں کمی رہی بکھے منتری جی کہتے ہیں تیوہار آگئے اور چھٹ تین چھٹیاں پڑ گئی اس کام سے مدان کا پرتیشت کم ہوا اور ہماری ہار ہوئی دیکھیں ابھی پارٹی کا اپنے اپنے سر پر آکھ لانا ہے اور کوئی بات بھی واسطیقتہ کے ساتھ سوکار کرنے کو تیار نہیں ہے کانگریس نے حالانکہ دیکھیں ایک مہینہ پہلے یہ لیڈرشپ چینج ہوئی پوپیندر ہونڈا کو بھاگ دور دین گئی اپنے کماری چھیل جائے کو پردیشت دکش بنایا گیا تو کیا ان کے پاس جادری چیڑاگ تھا کہ ایک مہینے کے اندر اتنا پریورتن ہو گیا یا بھارتی جنتہ پارٹی خلاف جنہ دیش ملا تو اس لیے سب اپنے اپنے ڈنگ سے بیاکیا کر رہے ہیں اور کوئی بھی بات جو نربیکتہ کے ساتھ سوکار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں جنہ دیش ہمارے خلاف تھا ہماری اندر یہ کمی تھی ہم اس کو صدار کریں گے اس پہ دور کریں گے لیکن سب اپنے اپنے ڈنگ سے بہانے باجی کر رہے ہیں ہاں جو پرتیاشی سے کھلاپ چناؤ گڑے ہیں نشت روپ سے بوٹوں کے گھنیت میں پارٹی کو نقصان ہوئا ہے اس کے علاوہ جو باغی پرتیاشی نہیں تھے جہاں پر وہاں پر پارٹی کے امیدوار کی اپنی کمی رہی ہوگی یا ان کا سمپرک میں کچھ کمی ہوگی یا ایسا کوئی کارن نہیں ہے کہ بات کے جنتہ پارٹی کے پکش میں ایسی بڑی لہر تھی یہ ٹھیک ہے 75 پلس کے نارے کی ہوا نکلی ہے یہ تو جائز سوال ہے نا کہ جنہ آشیرواد یاترہ جب نکلی تو جنہ آبھار یاترہ کیوں نہیں کہیں نہ کہیں یہ اس پر بھی چنتن تو ہونا چاہیے بلکل چنتن ہوئے گا اور ورنڈا جی ایک ویوش پتلکار ہے اور میں اتنی سی بات ہی کہوں گا ان کو اور ان کو کہتے ہوئے آپ کے چینہ کے مادیم سے پردیش کی جنتہ ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنہ آشیرواد یاترہ کے سمیں اور اس کے پسچاک کم سے کم میرے اپنے آنکھ لن جو ہے اور میری اپنی ریسرچ جو ہے کیونکہ سیفالوجی کو میں بہت پلوس سے فالو کرتا ہوں اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اور دیش کے میڈیا کے اچھے گھلگ جو چینل ہیں اور مطرکار ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ میں اپنا آنکھ لن بڑا سائنٹیفک طریقے سے اور پڑھ کے کرتا ہوں میں بینا پڑھے اور بینا سمجھے زشیر پر بھولتا نہیں میں اتنا ضرور بول سکتا ہوں آج اور بڑی اتھاریٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ جنہ شیر یہاں دیاترہ سے لے کے اس کے کچھ سمیں بعد تک اگر اسی ہم کروس کر جاتے اس میں اتی شکتی نہیں تھی اس سمیں کے بعد چناووں تک کیا ہوا اتنا آنکھ لن کرنا اس کی بیویشنہ ایک ایک سیڈ سے کرنی کارکرتاؤں سے مل کے بات کرنا یہ ایک بہت امپورٹن قدم ہے پارٹی کے لیے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم ایکزاکٹ پین پوائنٹ یا ڈائیگنوز نہیں کر سکتے کہ بیماری یا کینسر کے کون سے کٹانوں تھے تو جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد ضرور ہوگا کوئی بچ نہیں رہا صاحب بولیں میں آج بھی یہ بہت پشروف سے بول سکتا ہوں کہ آگسٹ این تک سپٹیمبر تک میٹ تک ہم اس جگہ کھڑے تھے جہاں ہمارے کو اگر اکتی چیتوں سے بھی اوپر آ جاتا تو کوئی کوئی اچمبان نہیں ہوتا ہم سپٹمبر سے لے کے اکٹوبر انڈ تک کیا ہوا ہے اس کو دیکھنا اور اس کی ویویشنا کرنا اس کے اوپر شوض کرنا بہت ضروری ہے ہمارے کو ہمارے کو تب اگزاکٹ یہ پتا لگے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا روٹیاں تھیں اور جب تک اس کے اوپر بیٹھا نہیں جائے گا تب تک اس کے اوپر بولنا بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں رمان ملکی چونکہ ابھی لوگ سبھا چناؤں کو بیتے ہوئے بہت زیادہ سمیں نہیں ہوا لوگ سبھا چناؤں کا جو ووٹ پرسنٹس تھا اور ویدھان سبھا چناؤں کا جو ووٹ پرسنٹس ہے اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے سوال یہ ہے کہ مکہ منتری اور ان کے دو کیبنیٹ منتریوں کے علاوہ پوری کیبنیٹ اگر ہار جاتی ہے تو بنیادی سوال بھیتر گھات پہ لے کر بھی رمان ملک صاحب کھڑا ہوتا ہے نا آپ تو خود سیفولوجسٹ ہیں اور اس لیے آپ سے ہم اس بات یہ سوال اس لیے دو تیس اور بھی ہیں وشے میں دو اور بھی بولوں گا دو اور وشے میں یہ بولوں گا کہ جب ہماری بات ہو رہی ہے اس وشے کے اوپر تو میں ایک چیز آپ کو سامنے جس پرکار سے ووٹ سنکھیا پرسنٹیج ایک اور سنکھیا دو سلی وشے جس طریقے سے ووٹ پرسنٹیج لوگ سبھا میں تھا اس طریقے کا ووٹ پرسنٹیج ویڈان سبھا کے الیکشنز میں نہیں تھا ایک نمبر آف ووٹ نمبر آف ووٹ کاسٹڈ کہیں کہیں پہ جو اربن ایریا تھے اس کے اندر چھبیس ستائیس پرسنٹ بوٹوں پہ چھبیس پرسنٹ ووٹ ہونا ایک خاصت اسپر بات ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ درشاتی ہے کہ اس کو چنابوں کو لوگوں نے کسی طریقے سے سیریسلی نہیں بھی لیا یہ ایک بہت بڑا وشے ہے کیونکہ ستائیس پرسنٹ ووٹ آنا یا ٹوٹل ووٹ کاسٹڈ ستائیس پرسنٹ ہونا ایک پوری بوٹ کے اوپر ریلکٹنس دکھاتا ہے لوگوں کی ووٹ کرنے کے وشے پہ آپ نے وپکس کو دینا ہے آپ وپکس کو دیجئے آپ نے نوٹا دبانا ہے آپ نوٹا دبائیے لیکن ستائیس پرسنٹ کیا ہم یہ ایک دیموکریسی میں اور لوگ کنٹر میں یہ ایک سپ کرنا چاہیے بلکل آپ واجب سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ سوال تو ہے یہ سوال تو بنا ہوا ہے چنابہ یوک تو لگتار کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنچھا میں لوگ ووٹ کریں مطدان کریں گھروں سے باہر نکلیں بی جے پی سے سوال ربان ملک صاحب اس لیے بہتپور ہو جاتا ہے چونکہ بی جے پی کو گڑبندن کی سرکار بنانی پڑی اور بی جے پی نے اس چناؤں میں پچھلے چناؤں کی طلع میں دھمایا آئے لیکن کانگریس سے سوال اس لیے بہتپور ہے کیونکہ کیا کانگریس بہت کچھ پا سکتی تھی اس چناؤں میں اور نہیں پا سکی چونکہ کانگریس کی بھی لسٹ لمبی ہے بجرنگداز گرگ اشوک تمر ایک طریقے سے باگی ہو جاتے ہیں چناؤں سے ٹھیک پہلے چونکہ ٹکٹ وطرن کو لے کر انہوں نے سوال اٹھایا انہوں نے تو گھوس لینے تک آروپ لگایا کہ ٹکٹ بیچی جا رہی ہے ٹکٹ نہ ملنے سے سطپال سانگوان کا پارٹی چھوڑنا اور دوسرے دل سے چوناؤں لڑنا ٹکٹ نہ ملنے سے اشوار سنگھ کا پارٹی چھوڑنا دوسرے دل سے چوناؤں لڑنا ٹکٹ نہ ملنے پر دیویندر ببلی کا پارٹی چھوڑنا اور پھر دوسرے دل سے چوناؤں لڑنا بھی اور جیتنا بھی ٹکٹ نہ ملنے سے انیتا یادو کے بیٹے نے دوسرے دل سے چوناؤں لڑا ٹکٹ نہ ملنے سے مل سنگھ نے نردلی چنانو لڑا ٹکٹ نہ ملنے سے چترا سروارہ نے نردلی لڑا آسان سے سنجے محل نردلی لڑے کیا واقعی کانگریس کو ایک تو امید تھی کیا کہ ہم جو پچھلا پردرشن تھا ہمارا اس سے ہم اکتیس سیٹوں تک پہنچیں گے اور کیا واقعی اندر کھانے چونکہ جب اکتیس سیٹوں تک آ سکتے ہیں تو یہ سوال بھی تو اٹھ رہا ہے نا کہ ستہ کو بھی حاصل کر سکتے تھے بی جے پی اگر سرکار بنا لے رہی ہے جی جے پی کے ساتھ تو کانگریس کے اندر کھانے بھی تو یہ پریاس چل ہی رہے تھے کیا واقعی آپ کو بھی بہتر گھات نے ہرا دیا بجنگ دازگر مرمہ جی جہاں تک آپ نے جنجر بیکتیو کا نام لیا پالٹی نے چناف سے پہلے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان کو نکاست کر چکے ہیں اور مین بات کیا ہے جہاں سٹیٹی دیکھئے بھارتیا جنتا پالٹی کے خلاف جتنی بھی پالٹیاں تھی جناہ دیش جو ملا ہے بھارتی جنتا پالٹی کے خلاف ہر ایک جہاں جات کنڈیڈیٹ تھا جی کانگریس تھا جہاں ججکہ تھا انہی لو دے ان کو جناہ دیش جنتا نے ان کے خلاف دیا تھا اور تیسری بات جہاں آپ نے بات کی بھی دنڈے بادی کی دورہ کیا یا جن یادترہ نکالی کھلنے طور پہ میں کہا چاہتا ہوں سکاری مسینری کا چناپ کے اندر کھلا درپیوب بھارتیا جنتا پالٹی نے کیا سکاری ادھکاری میں دعبے کے ساتھ کہنا ہوں سکاری ادھکاری باجپا کی بی ٹیم بن کر پورے ہریانہ کے اندر کام کر رہے تھے اس سے بلا ثبوت کیا ہوگا دو اجاد بیدائی کو سرسا سے پلین میں بٹھا کر دلی ایک ادھکاری ادھکاری لے کے جا رہا ہے اس کی فوٹو خیچ کر وہ اخوار میں لے جاری ہے بجرد داز جی انہیں انہیں نگلیوں کے سہارے تو کانگریس پارٹی بھی سرکار کا سپنا دیکھ رہی تھی نہیں 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 دیکھو پہلے تو ان کو لے کے جاتے ہیں پھر کنڈم کرتے ہیں نہیں ہم آپ کو نہیں لیں گے جب تم نے لینا ہی نہیں تھا کیوں سرکاری ادھکاری کو پچھا لگایا کیوں اس کو اٹھا کے لے کے گئے کیوں دلی بٹھایا میرے کہنے اطاعت پر یہ ایک ہی ہے جہاں بار بار ایک بات آتی ہے سرکار کی ہمارا کسی سے بیکتی کرتے بھی روض نہیں ہے ٹھیک ہے میں بجائی بھی رہتا ہوں جو سمجھوتا ہے جو اور ہے ہم اس بات پر ہمیں کسی پرکار کا اطراج نہیں مگر ایک بات کی بات ہے جس پرکار گوشنا پتر جاری دو ازار چودہ میں کیا اس کے اندر ایک سو چومن وعدے کی برما جی ان سے یہ پوچھے رمان جی سے کونسا وعدہ پورا کیا اور میں آخرے سمجھوں گا آپ کو انہوں نے یہ گوشنا پتر میں وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا ابن اندھ جو وعدہ کی ہے میں دنسے ایک اپیر کرتا ہوں جو اپنے وعدہ کی ہے جیلی وعدے پورے کیلئے جیلی وعدے پورے نہیں میں بلندرے اپنی سوچی بات درد ہوتا ہے میں کسیان کی درد کی بات میں برپاری کی درد کی جا آج جیلی کے لیے نہیں ہوئی 21 تاریخ سے خریب بند کر چکے ہیں کفاس کی پرچیز نہیں ہوئی پتاو کسان کہاں جائے گا آرتی کہاں جائے گا پرچیز ہے پردان جی پرچیز بند ہے ایکیس سے بند ہے بلے بھائی آج بھی پرچیز ہے آج نہیں ہوئی جی گرد صاحب جرہ خانتی رکھئے اور آنکھڑے سنیئے ہم نے گرام بکات کے نووازے کرے آج پورے کرے یا ان لوگ آرموز پورن ہونے کی طرف ہے کریشی ایلوم کلیان کسان کلیان کے اکیس وازے کرے سے سترہ پہ کام ہو گیا یا ہو رہا ہے گاہ گوٹ موردن پہ چھے کرے سے پانچ ہو گیا سڑک اور راجی مارک کے اوپر پانچ کرے سے پانچ ہو گیا سردیش اور نگر نظام نگر بکات کے لیے دس وازے کرے سے نو پہ کام ہو گیا یا ہو رہا ہے užلا پہ اکیس وازے کرے سے چھے پہ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہو ہو گیا اب tranh گرگ صاحب سن لیے پہلے جو آرکتا ہے اس کا جواب پہلے لیسے آپ کا جھوٹ نہیں چلے گا اور جاتے گرہی بات آپ کی سسار اور نیتک کا لبات آپ کرناتک میں کیا نیتک کا جواب پہلے آپ کٹھے آپ کے اگیس پر کٹھے آپ کے اگیس پر کٹھے آپ کے اگیس موٹ súperر کو کٹھے آپ کے اگیس پر کٹھے آپ کے اگارے گرہی بات لیناتک کے اخیف پاس کٹھے ہیں بجرندہ جی جو آروپ آپ لگا رہے ہیں کم سکم اس کا جواب تو سن لیجئے جو آروپ آپ نے لگا رہے ہیں سلسلیوار تلوک سے بلکل جواب دے رہا ہوں آپ سننے رہے ہو ایک سب پچاس کے قریب آدھے کر رہے ہیں ایک سو اٹھارہ یا پھول کر دیئے ہیں یا پھول ہونے کی طرف ہیں اس سے زیادہ آپ کا پھولے آکے ہی تھی آج کا اگر جتنے واضح ہے اس سے زیادہ سسٹائک ریٹ ہے اب آگئیے آپ اپنی بات پہ آپ کرناتکا میں کیا کر رہے تھے مینڈٹ آپ کے پکس میں تھا مردی پردیش میں آپ کے پکس میں تھا نہیں تھا مردی پردیش میں سرکار میں ہیں اور پردیش میں سرکار میں ہیں اب ایسے گھو پردیش میں تھا تب بہت ساری ساتھ رہے گی نا گوہاں کبھی اٹھانا پڑے گا دیش بھی اٹھانا پڑے گا بہت سارے وشے ہو جائیں گے لیکن ویرمز ہونے کیا واقعی بکی پردیش سے دونوں ایک دل یہ ماننے ہوں کم سرم تیار نہیں ہے بیتر گھر بھی ایک وشے ہے بیتر گھر بھی اٹھانا پتریات دلائے گی اور ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ابھی یہ منتھن کر رہے ہیں ویرمز ہونے کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے میں آپ کو برما جی ایک پلیس ایک بات پتھانا جاتا ہوں لوٹرین سونی سے لے لیں سونی جی دیکھیں میں نے کہا جمینی واسٹکتہ کو اگر سوکار کرنے کا تو یہ ابھی کسی میں نیتک سانس ہی نہیں ہے دیکھیں کانگریس میں بہت واجہ کرتی تھی میں کہا کیا بھوپندر ہڈا کے پاس ایسا جادوئی چھڑی تھی کہ ان کے پاس جو ہے تیس سیٹے آگے ایک بہیرے کے اندر کانگریس نے ایسا کرشما کر دیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسا کیا تھا جو لوگ سبح چوراؤ کے اندر سینٹی نائن سیٹوں پر بھڑک پرات کرتی ہے اور اب آکر چالیس میں سیوٹ جاتی ہے تو جمینی واسٹکتہ میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کلپنا نہیں تھی جب 75 پلس کا ڈرکشن نے دارت کیا تھا کہ مددان کا پرتیشت بھی کم ہو سکتا ہے اور مددان پرتیشت بنانے کے لیے سرکار کے سرپا بھی پریاست ہوتے رہے راہ گریہ کاری کرم میں مدداتوں کو پریوٹ کرنے کے لیے دیان چلاتا رہا سرکار کے سر کے لیوہ چنوہ یوٹ کی بھی بھونکا رہی لیکن کبھی کسی نے یہ کلپنا کی کہ لوگوں کا سرکار سے بہو بھنگ کیوں ہوتا جا رہا ہے لوگ بردان کے پرتیشت کیوں نہیں ہو پا رہے تو یہ ساری باتیں ہیں اور دیکھیں رمان ملک جی بڑے اچھے مشریشت بھی ہے اور بڑے سپرچوادی بھی ہے اور ہم تو ان کے کائل ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ یہ بھی دان سوا میں دکھائی دے لیکن ہمیں تو اس بات کا ملالہ ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کو ہو یا نہ ہو لیکن میں رمان ملک جی سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پریوار بات کے خلاف ہے چناؤں میں دریتہ سے کھڑی رہی حالانکہ چھوڑی بھرندر سنگھ اپواد رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی بھی دیفرنس ہوتے ہوگے پریوار بات کا گھروت کرتے ہوگے پریوار باتی پارٹی سے ایک ڈبندن کیوں کرتی ہے حالانکہ یہ مجبوری ہو کرتی ہے ہم سکم بی جی پی نے اس پشت روپ سے سنکیت دیا تھا ڈیسیزن لیا چودھے بھرند سنگھ ایک اپواد ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی پریوار بات کے خلاف ڈنگی چوٹ پر پردھان منطری جی خود بولتے رہے ہیں اور اس بات کو ہریانہ میں لاغو کیا بی جی پی نے لیکن پھر بھی ایک پریوار بات کی پارٹی سکس کے ساتھ یہ بھی کیا مجبوری مانا جائے یا جروری مانا جائے اگر آج کی دیٹ میں آپ کو سٹیٹ نے مینڈیٹ کیا دیا چالیس چیتے ہم کو دی تیس کانگرس کو دی دس ججپا کو دی اور کچھ انے کو دی اب یہ جو انے تھے کیا آپ صرف ان کے بوتے پہ سرکار بنائیں گے ڈیموکرسی کو آپ صرف یہاں پہ لٹکار رکھیں گے یا یہ کانگرس اور جی جی پی بنائیں گے آپشن تھی کہ دو ایسے لوگ جو اس فریکچرڈ مینڈیٹ کے اندر دو ایسی بیچار دھارہ ہے جس میں کچھ سمیلاریٹیز ہوں سمیلاریٹیز کیا تھی سمیلاریٹی یہ تھی کہ یہ جو کلونیل کرپشن کانگرس جو ہے جس کے خلاف دیوی لال جی ایک پرتیبیمبر رہے ہیں اور ملکہ کانگرس کے ورود میں ہی رہی ہے آئیڈیالوجی دیوی لال جی آج ہم اور جی جی پی دونوں اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ تھے ہم نے جی جی پی آج بنی ہے پہلے وہ آئین ایلڈی تھی اس سے پہلے لوگ دل تھی تو یہ جو سارا ٹرانگزیشن ہے ہم نے دو باری پہلے بھی سرکار بنائی ہے اور ہریانہ کا اشحاد یہ بھی بتاتا ہے کہ کبھی بھی ہریانہ میں گیر کانگریسی سرکار بینا بھاجپا کے نہیں بنی یہ بھی ایک فیکٹ ہے آج کے سمیے پہ جب ایک مینڈیج جس طریقے کا آیا آپ کو اس کا سارے آپشن ایکسلور کرنے سے اور ہم نے سب سے زیادہ ستھائی جو آپشن تھا کہ جو جے جے پی ہے وہ بھی اور جو انہیں ہیں وہ بھی ان کو بھی لے کے اور اپنے چالیس لوگوں کو لے کے سرکار دینے کے لیے اس طرف ہم نے کام کرنے کی کوشش کری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ اسی ویچار کے ساتھ باقی لوگ بھی چاہے وہ انہیں ہیں یا جے جے پی والے ہیں انہوں نے بھی اسی ویچار کو فالو کرتے ہوئے اس گھٹ بندن میں آئے اور اس کے اوپر چلیں گے میں صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری ایک اور بڑی کومنالٹی ہے کہ ہمارے پاس جس طریقے سے آج تک جے جے پی نے ہم کو یہی جس طریقے سے کہا ہے کہ پردیش ہیٹ کی بات جب آتی ہے تو وہ پردیش ہیٹ میں ساتھ کھڑیں تو اگر پردیش ہیٹ کے لیے آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں کون سی غلط بات ہے جوگی رام سیاد جوگی رام سیاد یہ تو ہے نا میجر دومیننٹ فیکٹر یہ ہے کہ جس طرقار سے پردیش کی جنتہ نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے ہم اس ساتھ کریں گے لیکن جوگی رام سیاد چکی آپ کا گھوشنا پتر بی جے پی کا گھوشنا پتر آپ کی ویچار دھارا بی جے پی کی ویچار دھارا زمین آسمان کا کہ یہ سنشہ بھی ہے من میں کی سرکار بند تو گئی ہے آگے چلے گی کیسے کس طریقے سے کومن منمیم پروگرام بنے گا آپ کا جو گھوشنا پتر ہے وہ آپ سے سوال پوچھے گا ان کا گھوشنا پتر ان سے سوال پوچھے گا کیا اس طریقے کے سوال بھی ہے من میں جوگی رام سیاد میں آپ کو سب سے پہلے تو جو آپ ابھی سوال کر رہے تھے رمن جی سے پریوارواد کی پارٹی کے ساتھ آپ کا سمجھوتا اس کی اوپر تھوڑا کہنا چاہوں گا اس کی دیفنیشن الگ ہے پریوارواد آپ کس کو مانتے ہیں پریوارواد کیا ایک وکیل کے گھر میں وکیل پیدا نہیں ہو سکتا وکیل پڑھ کر نہیں ہو سکتا پریوارواد کی دیفنیشن الگ ہے پریوارواد ہوتا چودری دیولال آئے صرف ان کو جانتے ہیں اس کے بعد جو پی ڈی آئی انہوں نے اس پیلڈ میں کوئی کام نہ کیا ہو اور پھر جوگی رام سیاد جی ہریانہ کی ورہان سبا میں نبی سیٹوں میں سے سب سے جانتے ہیں کسی پریوارواد کی دیفنیشن ہے پریوارواد کی دیفنیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کبھی بھی پبلک کے بیچ میں نہ ہو راجنیتی لوگ نہ ہو صرف اس کا دادا یا اس کا باپ نے راجنیتی کی ہو اس کے بعد ایک دمشہ اتار دیا جائی لیکن چٹالہ پریوار میں ایسا ایک بھی وقتی دکھا دیجئے اس نے پہلے گراؤنڈ پر کام کیا ہے پہلے پبلک کے اندر پبلک کی سمجھے سنی پبلک کے اندر گیا پھر میدان میں اترے ہیں پھر انہوں نے چناؤی راجنیتی کیا ہے یہ پریوارواد کی راجنیتی نہیں کہہ سکتے ہیں یہ سوال اس لیے بی جی پی کی بچہ آئی سی نہیں ہے بی جی پی نے ہریانہ میں رامن جی نے پہلے اس لیے جو گرانسیات آپ کے ساتھ رامن جی نے پہلے کہہ دیا کہ دونوں پارٹ یہاں ہمیشہ سے پرمپرہ گت ان کا گھت مندن رہا ہے اور یہ ہمیشہ اکٹھا کام کیا ہے انہوں نے ایسی کبھی پروغولم آنے والی نہیں ہے لیکن آپ کا گوشنا پتر بھی بہت الگ ہے بہت ڈیفرنس ہے دونوں کے گوشنا ہمارا وہ ایڈیسٹمنٹ ہوگی وہ ایڈیسٹمنٹ ہم نے ہوگی منیمم پروگرام کر کے جو ہم کر سکتے تھے پردیش کے وکاس کے اندر جو ہمارا گوشنا پتر اچھا تھا وہ لے دیا جو بی جی پی گئے تھا اس کو لے کر پردیش کے وکاس کس پرکار سے ہو اس گوشنا پتر کو ہم نے منیمم پروگرام کر کے اس کو بنا لیا ہے اس میں کوئی پروغولم نہیں آئے گی لیکن جوگی رامسی آگی چونکہ لوگ سبھا کا چناؤ اور پھر ویدھان سبھا کا چناؤ اور اس بیچ ہوتا کیا ہے کہ کانگریس میں ایک بڑا بدلہ ہوشا ہے ہوتا کہ اشوک تور بہار ہوتے ہیں اور بھوپین سنگھ ہڈڈا فل کمانڈ کے ساتھ اندر ہوتے ہیں کیا آپ بطول راجنیتی کدل چونکہ آپ جب چناؤں لڑ رہے تھے تو الگ الگ طریقے سے چناؤں لڑا جا رہا تھا کیا آپ بھی مانتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک ہڈڈا فیکٹر تھا جس نے کانگریس کو اتری بڑھت دے دیا اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ بی جے پی 47 سے 40 پر آ گئی ہوتا ہے فیکٹر ہر پرکار کا فیکٹر ہوتا ہے یہ میرے ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ پبزک نے منڈیٹ دے دیا ہے فیکٹر تھا تبھی منڈیٹ دیا رامن ملک حالانکہ آپ چونکہ بی جے پی کمانڈیٹ دیا لیکن میرا سوال تو ایک وشلشک سے بھی ہے لوگ سوال چناؤ کا جو مدداتا کا موڈ تھا بی جے پی کو لے کر ویدان سوال چناؤ تک آتے آتے وہ اگر موڈ ڈائیوٹ ہو گیا تو کیا اس بی جو ایک ایک نئی گھٹنا بھوپین سنگھ ہڈا کو لے کر کے ہوئی تھی کانگریس کے اندر کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے رامن ملک اگر میں اس کو صرف ایک وشلشک کی طرح دیکھوں تو میں اس کو نکارنے کا آپ کو تثیاتمک وشے دے دیتا ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھوپین سنگھ ہڈا جی کا ایک اتنا بڑا فیکٹر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کہ ماتر ارد سٹھ سو ووٹ اگر بی جے پی کو وزن جگہوں پہ اور مل جاتے تو دس سیٹوں کا فرق پڑ جاتا یہ نہیں ہوتا تو یہ کیا درش آتا ہے ان پریزیڈنٹڈ لو ووٹنگ اور یہ ان پریزیڈنٹڈ لو ووٹنگ کیوں ہوئی ہے سوچنے کا بیویشنا کرنے کا کیونکہ اگر یہ نہیں ہوئی ہوتی تو ریزلٹس بہت فرق ہوتی اور یہ کیوں ہوئی ہے اس کی بیویشنا کرنے سیٹ بائی سیٹ ضروری ہے کیونکہ یہ ہی آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا تھا جس نے یہ پچتر پار یا وہ اٹھی کا جو آنکڑا آ سکتا تھا اس کو خات دیا وہ کہاں تھا کہاں کہاں تھا اور کیسا کیسا تھا وہ اس کا پوس مارٹم تب ہی ہو سکتا ہے اگر آپ وشلیشت کی طور پر میرے کو بولتے ہیں بات کرنے کے لئے تو میرا آنکلن یہ ہے کیونکہ اگر ماترہم ساتھ ہزار سے کم ووٹوں میں اگر دس سیتوں میں فرق پڑ جاتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ وشے کسی راجنیتک وشے کے اوپر نہیں تھا یہ وشے ہار اور زید کا کسی بھی پولیسی ریلیتڈ وشے پہ نہیں تھا یہ وشے کچھ اور وشے کو دھوننے کے لئے آپ کو پوس مارٹم کرنا پڑے اگر سات ہزار ووٹ ماتر سے دس سیتوں کا فرق پڑتا ہے حالانکہ آپ کا ووٹ پرسنٹیج بڑھ گیا لیکن ووٹ پرسنٹیج تو ٹوٹل ووٹ کافٹ لیکن ووٹ کافٹ کتنے ہوئے اور کیوں وہ کم ہوئے اس کو دیکھنے سے آپ کو یہ پتا لگے گا کی وہ کیا تھا لیکن رمان ملک جی کانگریس تو کہہ رہی ہمارا تو ووٹ پرسنٹیج بھی بڑھا ہماری تو سیٹے بھی بڑھی ہمارا پردرشن تو پہلے سے گھتی ہم کو اس کے لیے پوست ماتم کرنا پڑے گا کہا کہا سی بیماری ہوئی جس کا فائدہ کہیں اور بجرن بجرن بزگر کی کیا ہڈڈا کا ایک فیکٹر وہ اپنی جگہ ہے کماری سیل جا لیکن کانگریس کے اندر بھی تو ایک لسٹ بہت لمبی ہے اشوک تور کا نقصان ہوا اگر اشوک تور ساتھ ہوتے تو شاید آپ لوگ اکتس کی جگہ چالیس تک پہنچ جی جی پی آپ کے ساتھ سرکار بنانے کی کوشش کرتے جو کہ آپ تیس پر بھی کر رہے تھے بجرن داس گرد جہاں تک کانگر سائی کمان کا سوال ہے یہ جو فیصلہ ہوا پردیش ادھ بہن سہل جا جی کو بنانے کا سی ایل پی نیت اڈا جی کو بنانے کا یہ این سمی پہ لیا گیا جب بیدان سوال چناب تھے ایک منہ کے اندر آپ یہ دیکھ یہ کرشمہ ایک منہ موا ہے جو پندرہ سے اکتی سٹے ہوئی ہے اگر یہ فیصلہ کانگریس ہائی کمان تھوڑ دن پہلے لیتی ایک منہ پہلے لیتی تو بھی پوری بہممت سے سکار بنتی اور چھے منہ پہلے لیتی تو لوگ سماوے میں اچھا پردیشن کانگریس ہو کا ہوتا اس میں کوئی دو رہنی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں رحمان جی میرے بھائی ہے آپ یہ دیکھ یہ جس کھیتی کے اندر پر اپنا خاد ہوتی ہے کھاد کے اوپر کسی پرکار کا ویٹ کر نہیں تھا اور اس کو خاد کے اوپر بھی پانچ پرسنٹ جی ایس تی لگا دیا کھیتی میں اپیوگ آنے ہوئی دوائیاں جس پہ کبھی بھی بیٹ کر نہیں تھا اس پہ اٹھارہ پر تی ست لگا دیا اب مکھے جنڈی پہ آئیے گوشنا پتر کے علاوہ بھی جیسے گوشنا پتر ہم نے مائدہ کر لیا سمیں دینا ہوگا نا جرند آخر کی سمیں دینا ہوگا آخر دیش کے کسان پر آخر یہ کہہ رہے ہیں ہریانا کی سمیں دینا ہوگا سمیں 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 کیا جا سکتا سمیں سمیں بات یہ آپ چون چون پتر پتر لی ہے انہوں نے وائدہ دیان سمائب کریں آخر تک سمائب نہیں کی الٹا وہ ان پر ٹیکس لگا دیا یہ سسٹم تو دیکھئے ہیں پھر کہتے ہمیں بہت پر سنٹ کم بلا ہماری ملک جواب لے لیتے اب جو سوال آپ نے اٹھا دیا اس کا جواب بھی لے لیتے ربن ملک صاحب دیکھیں ایک سیٹ اور لوکل سیٹ جیت ہار کی ریشو آپ وہ بھی دیت لیجئے جو اربن کوشش کہا جاتا ہے بی جی پی سپورٹ ایریا ہوتا ہے اس میں کیا پورٹ پسنٹ رہی اور رورل میں کیا رہی آپ کو سمجھ آج بھوپین سنگھ ہوتا کا جو اینگل ہے اس اینگل نے بھی بی جی پی کو نقصان پہنچ آیا اور جو بات ابھی بجنگ داس گر کہہ رہے تھے کہ لوک صاحب چناؤ میں بھی تصویر ہریانہ کے اندر تھوڑی الگ ہوتی آپ بھی اس اینگل سے دیکھتے یا پھر ہم مان چلے کہ کانگریس کے اندر بھی گھڑباجی تھی لے ڈوبی سرکار بھی بن سکتی لیکن دیس والی بینڈ میں پارٹی جس کلپنا کر رہی تھی اس طرح کا جن سمتھن نہیں ملا بھوک اندر سنگھ ڈوبی بھا نارا دیا رو تک چودر کا ماملہ تھا مد داتوں میں پر بھا دکھائی دیا لیکن بھارتی جنت پارٹی پہلے تھی منیش گرو لیکن رو تک اندر بھارتی جنت بھارتی جنت لیکن لیکن سونی جی بیجی پی پر بھی بیجی پی میں بھی لیشت لمبی ہے جہاں پر سوال پوچھے تو اشوک تور کیا ایک بڑا فیکٹر رہے اشوک تور نے جس طریقے سے ٹکٹ بیچنے کے پچ پچ کروڑ کے عروپ لگائے یا ان باتیں بھی ہیں اس کے بعد جی پی ساتھ کھڑے ہو گئے یہ ایک بڑی وجہ رہی تصویر تھوڑا سا بڑے کین واس پر اچھی پوزیشن میں آتی چلی چلی سمپرک کڑ گیا ہے دوبارہ سمپرک کرنے کی کوشش کریں گے بجرنگ داس گرگ جی فائنل کومنٹ آپ سے چونکہ سمیں کی کمی ہے کیا جو بہتر گھات ہوا ہے یہ تو ساف ساف دکھائی دے رہا ہے کیا ایکشن ہوگا آنے والے سمیں میں کچھ اور لوگوں پر بھی دیکھو ہم نے اٹھارہ نیتاؤں پہ سسپینڈ کر دیا ہے اور جہاں تک بی جی پی کا سوال ہے ان کی پوری سکار یعنی آٹھ منطری اور یہاں تک کی ان کے باج پا پردیش حدق تک ہار چکے ہیں اور آپ دیکھئیے جہاں یہ کہتے ہیں بھی ہم نے کام کیا کام کیا ہوتا تو ادھوگ منطری بپل گول کی ٹکٹ نہیں کرتی کیونکہ پردیش کے اندر پان سال میں کوئی نیا ادھوگ نہیں لگا اور نہ ہی ملک کوئی ادھوگ تو لگائی نہیں پرانے ادھوگ پلائن کی ہے اور شکار کی جو کمی ہے رابر ملک جی فائنل کمی ہے اس نظریے سے جب جانچ کی جائے گی تو جو بھی دوشی ہوگا جو جو دھدر گھات کی بات ہو رہی ہے اس کو جانچا بھی جائے گا پرخا بھی جائے گا اور سجا بھی دی جائے گی رابر ملک فائنل کومنٹ لیکن جو دیش کا سنگھٹن ہے وہ اس کی ضرور ویویش نہ کرے گا اس کا عثمات ضرور ہوگا اس کی دیش کے اوپر ریپورٹ جو ہے وہ راشتر کار رکانی کے پاس جائے گی وہ اس کے اوپر ویویش نہ کرے گی اور اگر ایسے جو لوگ انگیت کرے جاتے ہیں جنہوں نے پارٹی کے ویرود کام کرا پارٹی کے انٹرس کے ویرود کام کرا تو ان کو یہ ضرور ہے کہ پارٹی کے اندر ایک دسترن ایدی کمیٹی ہے اس کے مادیم سے جو کاروائی کرنی ہے وہ بلکل کری جائے گی کیونکہ ایک ایک فیٹ ہے صحی یا غلط نرنے ہو سکتا ہے نبے ٹکتے ہیں نو ہزار لوگ ہوں تو جانی تو نبے کوئی ہے لیکن اگر کوئی ذکی اس پرکار کا کام کرتا ہے جس پارٹی کا حید ہو صحیح یا غلط فیصلہ ہو سکتا ہے انسان ہیں ہوتے ہیں انسان صحیح یا غلط فیصلہ ہوتے ہیں لیکن ایک باری اگر پارٹی نے کسی کو ٹکت دے دی اس کا مطلب پارٹی کا نین ہے وہ پارٹی میں کمل جو ہے وہی ایک ٹکت کا نومینی ہے اس کو پکڑنے والا کوئی بھی ویختی ایک کارکر کا ہو سکتا ہے یہ ہماری پارٹی کا ایک نیم رہا ہے تو اس نیم ویچار دھارا کے ویروس جس نے کام کرا ہوگا اگر ایسا کچھ لوگ انگویت ہوتے ہیں تو ان کے پر ضرور کاروائی ہوگی ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ رمن ملک آپ کا بھی اور جوگی رام سیحاگ بہت شکریہ بجرنگ داس گرگ جو لسٹ بھی بہت لمبی ہے اور لسٹ کانگریس کی بہت لمبی ہے بجرنگ لسٹ میں جہاں رادو اور باشا پر ریواری نروانہ گولا ملانہ سرسا جیسی سیٹے ہیں تو وہیں کانگریس کی لسٹ بھی بہت لمبی ہے جہاں ٹکٹ نہیں ملا اس کے بعد بگاوت کر دی دوسرے دل سے چناؤ لڑے کچھ جیتے بھی کچھ ہارے بھی لیکن باغی ہو گئے کیا اس بہتر گھات نے کانگریس کو ستہ سے دور کر دیا اور کیا اسی بہتر گھات نے بی جی پی کو بہمت کی ستہ سے بے دخل کیا دور کیا اور جی جی پی کی ساتھ گڑوندھن کر سرکار برانی پڑی یہ بنیادی سوال ہے یا رکھ رہے لیکن آپ جائیے گھانے بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ٹوٹل لیوز